اب حضرت کی آمد آمد ہے میں دو تین سے سنا دوں اگر اجازت ہو سکتے ہیں اجازت ہے آپ کی طرف سے بھی اجازت ہے تو ہاتھوں اٹھا کر بولیے سبحان اللہ نبی کے ماننے والے نرالی شام رکھتے ہیں بے شک بے شک بہت اندہ نبی کے ماننے والے نرالی شام رکھتے ہیں زمانے میں زمانے سے الگ پہچان لگتے ہیں نبی کے ماننے والے نرالی شام رکھتے ہیں ہمارا گھر ہے ہندوستان کے خوادہ کی نگری میں ہم اپنے سر پر پیدانے شہے سمنان رکھتے ہیں اور زمانے میں نبی کے ماننے والے کرولوں ہیں زمانے میں رضا والے مگر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں رضا والے مگر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں مگر اپنی انگ پہچان رکھتے ہیں سمل کر گردش دوراں ہمارے سامنے آنا پورا مجمع دیکھیں آپ سپڑھ رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسال دیکھیں اللہ ماں افسار قادری کی آمد ہو جو ہی ہے جس طرح کا شاندار خطیب ویسائی نعرے لگنا چاہیے پورا مجمع ایک لیٹ کے لیٹ کھلے ہو جائے حرکت میں برکت ہے اب نعرے تکبیر نعرے رسال سلط اللہ ماں افسار قادری جندہ بات نبی کے ماننے والے لیلالی شان لکھتے ہیں زمانے میں زمانے سے الگ پہچان لکھتے ہیں ہمارا گھر ہندوستان کے خادہ کی نگری پہ ہم اپنے سر پہ پیدانے شہد سمنان لکھتے ہیں اور نبی کے ماننے والے کرونوں ہیں زمانے میں رضا والے مگر اپنی الگ پہچان لکھتے ہیں اور سمل کر گاری دیشے دورانا ہمارے سامنے آنا ہم اپنے ساتھ امام احمد رضا سا خان لکھتے ہیں آئیے نعرے تکبیر نعرے رسال یا رسول اللہ علمائی اہل سنسد حضرت اللہ و مولانا حافظ قاری احمد مرساہ قبلہ فائدہ جلاس نعرے تکبیر نعرے رسال جو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے وہ دور اپنے کھروں سے بنایے کرنے لگے لہو 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 پڑا تھا سبی پہ ایک صورت فرش کے آئے پروں سے ہوایے کرنے لگے اور لگایا نعرہ جو جلسے میں آلہ حضرت کا تو قوے نجد کے سب کائیں کائیں کرنے لگے معزز زامنے قرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ الذي فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ و سلما على العالمين جميعا و اقامه يوم القیامة للمذنبین المتنفذین الخطائین الهالکین شفیعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب وما ارسل لکا الا رحلتا للعالمین صدق اللہ العظیب محترم سامنے اقرار میں آپ تمامی حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتا ہوا میں چند منٹ کے لئے آپ کے سامنے حاضر آیا اسٹیس پر رون افروز علماء کرام بالخصوص نقیب ہندوستان اولاد غوث عظم سید محمد محسر خالص صحب صبب لہ و جلسہ صدارت حضرت علامہ مولانا مفقر قوم و ملت حضرت اللہ مولانا زیعور عوران صحب مقرر خصوصی حضرت اللہ مولانا محمد مفسار صحب مدد العالی و نورانی اور دگر علماء کرام اور میں اپنے والد محترم کی دعاوں کو لیتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر آیا میں ان تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات ایک فون پر ایک دعوت پر اس ناچیز کے یہ آپ کے سرزمینے کھوڑا کالونی میں یہ حاضر ہے آج چند علماء کرام آپ کے سامنے حاضر ہے انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو علماء کرام یہاں پر کثیر تعداد میں بھی حاضر ہو جائیں گے آئیے میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارا آپ سب سے پہلے گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا دونوں جہان کے دادا یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں درود و سلام کا نظرانہِ عقیدت پیش کرے اور پڑھے باواز بلد اللہ حمد صلی علیہ سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مارک و صلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر صرف اور صرف مکہ والوں کے لیے نہیں یا مدینہ والوں کے لیے نہیں یا ملک عرب والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت عالم بن کر کے تشریف لائے حضرات محترم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو صرف اور صرف آپ مدینہ والے اور مکہ والوں کے لیے نہیں رحمت بن کے تشریف لائے بلکہ تمام روح کائنات کے لیے اپنوں کے لیے رحمت دوسروں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے محترم سامنے کرام ایک واقعہ بتا کر کے میں گزر جاؤں گا وقت زیادہ طبیل ہو گئی ہے ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد نہیں ہے امنتے ہوئے سیلات کی طرح آپ حضرات یہاں تشریف لائے میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں اور جشن عید ملاد النبی کمیٹی جو جھو رشور سے ہر سال جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتی ہے اور دگر بزرگانے دین کے ارس کے موقع پر فاتحہ خانی اور دگر طریقے سے انہیں سال سواب پیز کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جشن عید ملاد النبی کمیٹی کے سبھی ممبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاداب و عداب رکھیں اور اج میری محزید جو بھی نوجوانان کمیٹی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جذبہ اتا فرمائیں اور انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت سلام کی اتا فرمائیں آئیت رود پاک پر یا اللہ ہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مارک و صلی صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ماں اور بہنیں بیٹھ میں بیٹھیں ہوئی ہیں میں گزارش کروں گا کہ یہ گھروں میں چلی جائیں آپ کے لئے پردے کا حکم ہے آپ بیٹھ میں نہ بیٹھیں اللہ کے واسطے میں معافی مانگتا ہوں جو وہاں پر نوجوان حضرات ہیں ان ماں بہنوں کو بولیں کہ گھر میں چلی جائیں اور وہاں سے پردے کے دائرے میں اس پرگرام کو سنیں وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر نشریف لائے تو بیٹھیں کے عزت کو بڑھایا ہے ماں کے عزت کو بڑھایا ہے اس محمد عربی نے یہ نہیں کہا تم ڈپٹا اٹھا کر کے سرے آم آم پل کے اس محمد عربی نے ہمیں پردے کا حکم دیا آپ حضرات جو ہماری ماں اور بہنیں بیٹھ میں ہیں سبحان اللہ بہت میں ان کا شکر گزاروں کہ ان لوگوں نے میری باتوں پر عمل کیا اور وہ گھروں میں چلی گئی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے محترم سامنے کرام آپ کو میں بتاتا چلوں حضرت حلیمہ سادیہ ہے حضرت حلیمہ سادیہ کون ہے وہ حلیمہ سادیہ جن ہونے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بلائی ہے وہ حضرت حلیمہ سادیہ ہے اللہ ہوا ہوا پر وہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کچھ کچھ آدائیاں مکہ سے مکہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بلانے کے لیے تشریف بلاتی ہیں وہ دور درائفتہ سفر کر کے آتی ہیں حضرت حلیمہ سادیہ بہت کمزور تھی حضرت حلیمہ سادیہ اتنی کمزور تھی کہ آپ چل ہی نہیں تھی اسی طریقے سے آپ کی اوٹنی بھی کمزور تھی اللہ ہوا ہوا وہ حلیمہ سادیہ ان کے ساتھ آپ کا ننہ سا بیٹا حضرت عبداللہ بھی داد میں ہے وہ حلیمہ سادیہ جب آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر طرف روانہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ جتنی بھی دائیاں آئیں وہ ستائیاں مکہ کے اندر پہلے پہنچ گئی پہنچنے کے بعد اس حلیمہ سادیہ کو پیچھے چھوٹ دیتی ہے اور وہاں آنے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ پیچھے رہ جاتی ہے اور جتنی بھی دائیاں ہوتی ہے وہ وہاں کے بچوں کو اپنے گوٹ لے لیتی ہے اور دودھ لانے کا کام شروع کر دیتی ہے لیکن وہاں محمد عربی اس محمد عربی پہ قربان جاؤ پیارو اس محمد عربی کو کو کوئی دائی نہیں لیتی ہے جب حضرت حلیمہ سادیہ پہنچتی ہے کیونکہ حضرت محمد عربی پیدایس سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے اللہ ہوا ہور پر سرکار مدیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ یتیم ہو گئے تھے محمد عربی سامنے کرام جب حضرت حلیمہ سادیہ وہاں پہنچتی ہے پہنچنے کے بعد جزاکراللہ درود پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سادیہ جب وہاں پہنچتی ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جب آپ نظر اٹھا کر کے دیکھتی ہیں تو وہ محمد عربی جو سرخ لباس لے لکھتا ہوا ہے وہ حضرت محمد عربی آپ کے چہرے کے طرف دیکھتے ہی مسکرانہ شروع کر دیتی ہے اللہ ہوا ہوا مسکرانہ شروع کر دیتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسکراتے ہیں حضرت محمد عربی کو آپ گود میں لیتے ہیں لینے کے بعد آپ اپنے پستان داہنے پستان میں موہ لگانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے پستان کو خوب چود چود کر کے اپنے دودھ کو نوز فرمایا اللہ ہوا ہوا پر دودھ نوز فرمانے کے بعد آپ نے بائیں پستان کا دودھ چھوڑ دیا جب حضرت حلیہ سادیہ نے جب بائیں پستان میں موہ لگایا تو حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع دیا آپ نے اپنے موہ کو پھیر لیا کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتا ہے آپ کا رسائی بھائی حضرت عبداللہ محترم سامن اکرام میں زمانہ یہ کہتا ہے کہ محمد عربی کو کسی دائی نہیں لی لیکن میرا یہ یقین کہتا ہے کہ محمد عربی نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا محترم سامن اکرام وہ محمد عربی کسی کا حق لینے نہیں بلکہ حق دینے آئے سبحان اللہ اس محمد عربی کے تاریخ کو اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو اس دروع زمین کے اوپر تمام سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور تمام درست کو کلم بنا دیا جائے اور پتوں کو اوراک بنا دیا جائے یہ کم پرسکتی ہے لیکن محمد عربی کے توسیم کبھی کم نہیں پرسکتے محترم سامن اکرام میں اپنے اسی چند جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ میرے بعد ابھی بہت سارے علمائے کرام شورائے اکرام تشریف فرما ہے سبھی کو آپ کو سننا ہے بہترم سامن اکرام بس تو میں چند منٹ کے لیے ان بزرگوں کی کہنے پر کہ میں کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اوپر علمائے کرام کا اور سادہ تکرام کا سایا قیامت تک جاری اور ساری رہے اور میں پھر سے تمام اہل کمیٹی میں ایک ایک کر کے تو نام نہیں لے سکتا میں سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے سانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے ہمارا ساتھ دیا اور پھر شاہ شکا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس پرگرام کو کامیاب بنانے میں انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا مینی چند جملوں کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل ذب و توب علی کلمہ شریف واللہ الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالم موسیقا